اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہگرتا ہے اسی کنوچ سے یہ بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ کنوچ کے آس پاس کہیں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے چھپرا ماو اور چھپرا ماو کے آس پاس میں ہی ایک کالیج ہے جس کالیج کا نام ہے آر ایس انٹر کالیج اسی کالیج کے اندر ایک بچہ جو کہ مسلم برادری سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام محمد دلشاد ہے جس کی عمر تقریباً چودہ سال بتائی جا رہی ہے چودہ سال کا یہ بچہ تھا جو کہ نوی کلاس میں تعلیم حاصل کرتا تھا نوی کلاس میں پڑھا کرتا تھا بتایا جا رہا ہے کہ کالیج کے اندر یا کہیں اور ایک گھڑی غائب ہونے پر پونچ تانچ کے لیے دلشاد کو بلایا گیا پونچ تانچ کے لیے جب دلشاد کو بلایا گیا شپ کمار نام اس شخص کا بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص نے محمد دلشاد کو بے پناہ بے تہاشا پیٹا ہے جب گھڑی کے بارے میں جو گھڑی غائب ہو گئی تھی اس گھڑی کے بارے میں جب پونچ تانچ دلشاد سے کی گئی تو اس وقت محمد دلشاد کو اس قدر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا اس قدر اس پر ظلم و ستم ڈھائے اس قدر اس کو پیٹا اس قدر پیٹا کہ محمد دلشاد ظاہری دنیا سے رخصت ہو گیا جی ہاں وہ ظاہری دنیا سے رخصت ہو کر کہ اپنے رب کریم سے جاملہ اس کی موت ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے تو یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے کنوچ کے شہر سے جو کہ چھپرا ماو کوئی گاؤں وہاں پر پڑتا وہاں پر یہ حادثہ گزرا ہے لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لڑکے کو ٹی بی کی بیماری تھی فیبروں میں پرابلم تھی جس کی وجہ سے اچانک سے اس کی موت ہو گئی اور دوسری طرف اس بچے کے پریوار والے اس بچے کے تمام رشتدار عز و اقربہ اہل و آیال یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ تنرست تھا بچہ سوست تھا بچہ صحت مند تھا بچے کو کوئی بھی بیماری کہیں سے کہیں تک نہیں تھی بلکہ بچے کو جب پیٹا گیا بچے کو جب پیٹا گیا بے تہاشا پیٹنے کی وجہ سے ہی بچہ ظاہری دنیا سے گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دیش کے اندر جس دیش کو سونے کی چڑیا ڈیجیٹل انڈیا کہا جاتا ہے اسی دیش کے اندر اگر بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے تو اس کو اس قدر پیٹا جاتا ہے کہ وہ ظاہری دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے عزیزان اکرامی وقار یہ ایک بہت بڑی خبر تھی آپ اس خبر کے بارے میں کس طرح کی ویچار دھارہ رکھتے ہیں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتا کر کے چاہے کل انشاءاللہ ایک اور نئی خبر کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں جزاک اللہ خیر اتدارین السلام